اسلام کھو فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل چلی آئیے اب ایک نیو نوول کا پار نمبر ون سٹار کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک سرور کیجئے گا بند آنکھوں پر جکوی سیاہ پلکے ہلکے ہلکے لذرتے ہوئے حرکت میں آئی اور پھر آہستہ آہستہ پلکوں کی وہ جالر اوپر اٹھے جس کے پیچھے کانچ سیاہ آنکھیں تھے ان آنکھوں نے جو سب سے پہلے چیز دیکھی تھی وہ تھی چتیز تزائز سے آہستہ سفید چھت کے بیچو بیچ گمتا ہوا سٹیلیس سا پنکھا پھر اس کے باقی ہوا سبیدار ہوئے تو محسوس ہوا کہ اس کا وجود کسی نرم سے چیز کے اوپر ہے جو کہ خوبصورت بیٹھ تھا چند لمبے یوں ہی نام سمجھے کہ آلم میں پڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھی اور مزید حیرت سے آسپیس کا جازہ لینے لگے ہر طرح کے فرنیچر سے آڑاستہ سفید اور کتھائی رنگ کے انتظار سے مزین یہ خوبصورت سا بیٹھ روم تھا جو کہ اس کے لئے بلکل آجنبی تھا ڈبر بیٹھ کے بلکل بیچ پیچھے والی دیوار پر دائن طرف ایک کری تھی جس کے بند کانچ سے دوب اندر ہونے میں کام جاب ہو رہی تھی بلیک پریٹس پا لیلن کے لمبی سی فول آستینو والی سکرین کلر کی فراغ پہنے ہوئے گلے کے گیرز سیاہ سکاف لٹکا ہے جس پر سکین کلر کے بیٹھ شمار چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے دائن ہاتھ کی ماں کے ساتھ ہی کمہ ٹک آتا ہوئے کھلے سیاہ بار سمیت منتنا سب کارٹ کی یہ سنیاری رنگت پا لڑکی توجب ہے نزو سے اپنے اطراف میں دیتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں کیسے آئے تابعی روم کے دروازے پر کھٹکا ہوا اور اگلے ہی پر دوازہ کھلتے ہوئے ایک شس اندر آیا تھا جسے دیکھا وہ دنگ رائے گئے تھے اسے سرمی جرین کے ساتھ ہی اپنے مضبوط جسم پر فل آستین کے فوجی گرین ٹی شر پیانگا اس کی آستین نے کوہنے تک چرہ کر بائیں ہاتھ کی کلائے میں بیٹھ والی گھڑک باندھی ہوئے دے غالبن ہوا سے ماتے پر بکڑے وال سمیٹھے کھڑے نین نکوش والے چہرے پر شیف کے ساتھ ہی اپنی سنجیدہ سیاہ آنکھوں سے وہ اسے دیکھتا ہوا پیٹ کی جانب آیا تھا جس کے بس وہ غیار ادادی طور پر سرمی کا مزید پیچھوئی تھی تو تم وہ بہت مشکل اتنا ہی کہہ پائی بجائے فوجی طور پر کوئی جواب دینے کہ اس نے ڈریس نی ٹیوری کی کورسی کھینچ کر بیٹھ کے قریب رکھی اور اس پر راہ بٹھا تھا ہاں میں اسے نکل تارتے ہوئے اتمنان سے جواب دیا کیوں لائے ہو اس طرح مجھے یہاں اس نے اپنی گبرہت چھپانے کی کوشش کی تھی مگر زیادہ کام جاب نہ ہوئے گوڈ کوسٹن وہ اسباہ میں سائح لاتوے بڑھ بڑھایا اس وعال کے جواب میں تمہیں چوار اپشن دیتا ہوں تم بتانا کہ ان میں سے صحیح جواب کونسا ہے وہ جوں بول رہا تھا گویا دو جگری دوست کوئی کھل کھینے بیٹھے ہیں اسے مزید تاجوب ہوگا اپشن اے کوئی کام نہیں تھا میرے پاس بیٹھا بیٹھا بور ہو رہا تھا تو سوچا تھوڑی دیر تمہیں ایک نیپ کالوں اس نے بولنا شروع کیا اپشن بی کیونکہ میں تمہارا ریپ کرنے کا ارادہ رتا ہوں سنجید کی مزید بڑی تھے اپشن ڈی میں تمہارا ریپ کرنے کے بعد تمہارا مرر کرنے والا ہوں اس سے تھوڑا آگے جو کر دیمی آواز میں پور اسٹرارڈ انداز نے بولا جس کے بعد اس کی ریٹ کی ہڈی میں سنتناخرہ دوڑ گئی فائف سٹرارڈ ہوتر کے قیمتی صوفہ پر ام نے سامنے برجمان دو نفوس کے بیچ چھائیویں ہموشی بتا رہی تھے کہ کالبان کچھ دیکھے کبھا دونوں کے ماں بین کوئی بیاس موباسہ ہوا ہے جس کے بعد ان دونوں سنجیدہ سی ہموشی لبوں پر سجائے آس پیس کا جیزہ لے رہے تھے تو آپ کو ابھی میری آفر قبول نہیں ہے سالک صاحب بلاہر ڈوارک بلو ٹوپیس پینے ہوئے تقریبے پنتالیس سالہ سلمان شمسی نے ہموشی کو توڑا دراز کات کے ساتھی مضبوح جسامت کن پٹی پسے سویت ہوتے بات جو کہ سلکے سے بنے ہوئے تھے آنکھوں پر لگاوا سیاہ فریم والا نظر کا چشمہ اور کھڑے نیا نکوش پر ہلکی ہلکی سفیت ہوتی ہوئی شیئے یہ سب مل کر انہیں پنتالیس سال کی اس عمر میں بھی قدرے جازم نظر بنا رہے تھے بلاہر شبہ سلمان شمسی کا چمار بھجیہ مردو میں بہ آسانی کیا جا سکتا تھا اب بھی تو کیا مجھے کبھی بھی یہ آفر قبول نہیں ہوگی میسٹر سلمان سرمے ٹوپیس پینے ہوئے پچپن سالہ سالیس صاحب کے انداز میں بینیازی بہا جاتی آپ بات کو سمجھ نہیں رہے اب جو مارکٹ ویلیو آپ کی زمین کی چل رہی ہے نا میں آپ کو اس سے دو گناہ زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں یہ سودا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے انہیں آگے جکر کاہل کرنا چاہاں میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ اب بھی یہ زمین مجھ سے دونی قیمہ پر حرید کے چاند سال بعد آپ سے دس گناہ زیادہ قیمہ میں بیچنے کا ارادہ رہتے ہیں کیونکہ آنے والے دن میں اس پروپٹی کی ویلیو بڑھنے والی ہے جس میں آپ کا فائدہ ہے اور اسے بیچ کر میرا نقصان ان نے تنزیہ انداز میں ان کے ارادوں کی اکاسی کی قیمت آنے والے عرصے میں بڑھ گی جبکہ میں تو اب بھی آپ کو ڈبل دو گناہ زیادہ دینے کو تیار ہوں انہیں بات بنائیں مجھے لینی ہی نہیں ہے نہ دو گنی نہ دس گناہ قیمت وہ زمین میں نے بیٹی کے نام پر حریدی ہے اور وہ اسی کے لیے ہے لہٰذا آپ اس کے پیچھے اپنا اور میرا وقت پر بات کرنا بند کریں انہیں دو ٹوک انداز میں بات ہتم کی تھی سلمان نا چوتے ہوئے بھی لا جواب ہو گئے تھے لانچ ٹائم ہتم ہو گیا ہے اب میں چلتا ہوں اور آپ بھی ان کاموں پر دوجہ دے جو کسی کام کے ہوں اللہ حافظ سالک صاحب گھڑی کو دیکھ کر کھڑے ہوئے وہ پھر بینا مزید کچھ سننے اور وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے بھائر کے جانب بھائے گئے تھے جبکہ سلمان نے ایک گیاری سانس لے کر پر سوچ انداز میں سوفے کی پوچھ سے ٹیک لگائے تھی ان کے تاثر بتا رہے تھے کہ ان کا ابھی بھی ہارڈ مارنے کا بلکل بھی ارادہ نہیں تھا بڑے سے حال میں رکھا ہوا سفے پی ٹی سی آل فون کا کافی دیر سے بجھ رہا تھا جسے آس پاک کوئی موجود نہ ہونے کی وجہ سے ریسیو نہیں کر پا رہا تھا فون باندھی ہونے ہی والا تھا کہ کسی نے ریسیور اٹھا کر کانٹ سے لگایا ہیلو دوسرے جنم سے مردانہ آواز آئی ہیلو کون ریسیور کانٹ سے لگاتے ہوئے کھڑی لڑکی نے پوچھا میں ازائر ہوں تم سبیہ ہونا اگلے نے اپنا طور دیتے ہوئے تعاید بھی چاہی دی ظاہر ہے جب میرے گھر فون کیا ہے تو میں ہی ہوں گی نا اس نے اُلٹا جواب دیا ارے مجھے لگا کہ ملیہ یا رزی آنٹی میں سے کوئی نہ ہو اپنی آفیس چوئے پر جلتے ہوئے ازائن اتمنان ہو جانے پر وضاحت پیچ کی ان سے بات کر نہیں ہے تو انہیں بلا دو اس نے پیش کش کی نہیں یار تم سے ہی بات کر نہیں ہے اور یہ بتاؤ کہ تمہارا موبائل کہاں ہے اتنی دیر تک پہلے اس پر کال کر رہا تھا میں اس نے نفی کرتے ہوئے سوال اڑھایا وہ کمرے میں رکھا ہے اور میں کچن میں تھی اس لئے آواز نہیں آئی اس نے عام سے انداز میں وضاحت کی اچھا ہیر یہ بتاؤ آج شاہ میں کہیں باہر چلنے کا موڑ ہے اب وہ اصل موضوع پڑھایا تھا وہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے تم لے جانے والا تو بنو وہ بے نیازی سے بولی تم چلنے والی بلو لے جانے والا بھی تیار ہو بیٹھا ہے اس نے بھی چھٹارے سے چیلنج کیا تھا اور اگر لے جانے والی کو اجادت نہیں ملی تو اس نے آنکہ گمہ کا ہندیشہ ضائع کیا کس کی اجادت ہے وہ سمجھا نہیں امی اور باپا کی اگر انہوں نے منع کر دیا تو وہ انگوٹے سے انگلی کا ناحن کھڑھچنے لگے تھی کیوں منع کریں گے نکاح ہو چکا ہے ہمارا ہم کوئی گھر تھوڑی ہے اس نے بھی مطمئن انداز میں دلائیا تھا ہاں یہ بھی ہے اچھا بتاؤ کہاں چلنے کا موڑ ہے تمہارا پکچر شاپی شاپنگ اس نے آپ چند دیئے پہلے شاپنگ پھر پکچر اور پھر آئیس پیم لیتے ہوئے گھر واپس اس نے پلم کو بھر کو سوچ کا جرسے پلان ترتیب دیا تھا لیکن تمہیں تو آئیس پیم پسند نہیں تھی وہ تو اب بھی نہیں ہے لیکن ملیہا کو پسند ہے نا تو اس کے لئے لے آئیں گے اس نے وجہ بتائے اوہو آج بڑا حیاء لارہ ہے بہن کا اس نے تنزیہ انداز میں چہرہ وہ تو ہے ہی تین پیاری اس کا جتنا حیاء رکھا جائے کم ہے وہ جہاں پڑ کے محبت لاج میں سموکر بولے ملیہا کی بچی یک دم حال میں ایک حیرت بڑی بھی ڈوبی بھی نسوانی آواز بھوڑی جس سے لائن پر موجود اوزیر نے بھی سنا اوہو رسیور کانٹ سے لگائے کھڑی وہ لڑکی یوں بولی گویا پانڈا پھوڑ گیا ہو جبکہ اوزیر سمجھ نہیں پایا تھا کہ دوسری جانب چل کیا رہا ہے رکو اب اب بتاتی ہوں میں تمہیں وہ لڑکی کیاتوی جیسے ہی اس کے قریب آئی تھی وہ رسیور چھوڑ کر باگ کھڑی ہوئی تھی وہ پھر پھرتی دکھا کر اوپر دور لگا دی جبکہ بجائے اس کے پیچھے باگنے کے سبیہ نے نیچے لڑتا ورسیور اٹھا کر کانٹ سے لگایا تھا جس کے دوسری جانب اوزیر ہیلو ہیلو کر رہا تھا ہیلو ہیلو سبیہ کہاں چلی گئے تھی تمہ اس نے ناسمجھی سے پوچھا گئی نہیں تھی بلکہ اب بھی آئی ہوں مجھ سے پہلے ملیہ بات کر رہی تھی تم سے اس نے انکشاف کیا کیا وہ حیران ہوا ہاں وہ تمہیں بے کوپ پنا رہی تھی اور تم بن گئے اس نے مزید اطلاع دی تو ایک تو تم دونوں بہنوں کے آواز بھی تو ای جیسی ہے نا یار اب ایسے میں اسے کیسے پچانتا کہ وہ تم ہو یا ملیہ اس نے پناہ دفاع کیا وہ چھوڑو یا بتاؤ کیا بات کر رہی تھی تم اسے اس نے جاننا چاہا دیر پر جانے کی اوپر ڈیلنگ کے پاس کری ملیہ نے شرارت سے آواز لگائی تھی جسے سبیہ سر اٹھاتے ہوئے گھڑ کر آئے گے کچھے میں کھڑوی زہا کب سے لیٹر کی منزل سے چلچ لانے کی کوشش کر رہی تھی مگر کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ شاید لیٹر کی زندگی یہی طاقت تھی کیا مصیبت ہے اسے غصر کے علمے لیٹر کاؤنٹر پر پٹھا کیا ہو گیا ہے کیوں بے جان چیز پر گصہ نکال رہی ہوں این اسی وقت کمرے میں دال ہوتے ہوئے اوزیر نے پوچھا چائے کی طلب ہو رہی تھی مگر یہ لیٹر ہے کہ جل کر ہی نہیں دے رہا اسے مو بنا کر جواب دیا تو کسی دوسرے لیٹر یا ماچس سے جلا لو وہ سولے سے منشور دیتا ہوا فریج کی جانب آیا اور کچھ ملنی نہیں رہا اس نے بتایا تو بوتل مو سے لگائے ہوئے پانی بھی دوا او بیٹر پر جواب نہ دے پایا تھا تمہارے پاس ہے لیٹر یا ماچس انہوں نے گردر موڑ کر پوچھا تب تک وہ اسے بوتل واپس رکھ چکا تھا میرے پاس اسے پوٹ سوچ انداز میں کہتے ہوئے اپنی سلیف لیس چیکر کی جیب میں ہار ڈالا تو اسے کچھ ملا وہ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کی رکھ مزاق پھڑ پھٹی تھی ہاں ہے اس نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے ایک چھوٹی ڈی بیا نکال کا زہر کی جانب بڑھائی تھی جیسے تھام کا اس کو دیکھنے لگے یہ کیسے جیب سے مچس ہے اس نے ایک سٹک نکال کے ہیرے سے دیکھا یہ نئی لانچ ہویا مارکیٹ میں اس نے بات بنائی اس نے بھی بجائے دماغ پر مسیز زور دینے کے کاندوچ کاتوے اگلے ہی پال وہ سٹک ٹی بیا با رگڑی تھی جو کہ در حقیقت پٹاہا تھا ابید نے سوچا تھا کہ یہ جلانے سے کبری سے روک دے گا مگر اسے موقع نہ ملا سوہا نہیں ابید نے یک دم کہہ کر جو این حال میں رکھے ہوئے دورانہ کے قریب گری جو کہ بڑے انماغ سے پان بناتے ہوئے ٹی وی پر مگوئی ڈراما دیکھنے میں مصروع تھے یہ کیا حرکت ہے ابید جسے نظر دایت کرتے ہوئے دادی پٹاہا ابید نے جلدی سے کہا دادی کو پٹاہا کہتے ہوئے وہ سٹ پٹاہا کا اس پر بڑھا مجھتے اسے قبل کہ وہ کوئی وضاحت کرتا ان کے نظر دی فرق پر پڑھا جلدہ وہ پٹاہا یک دم پٹاہ کی واض زوردار آواز کے ساتھ پھٹ گیا جس سے ثابت دہر گئے تھے آئے ہائے گیا میرا کان انہوں نے دہر دیتے ہوئے اپنے کان پر ہاتھ رکھا یہ زوردار آواز سنکت سالیہ اور شہانہ بھی پرشان سی وہاں آئی تھی اور بدقسمتی سے آفیسر گرلوٹے ہوئے مرد حضرات چینلی کے رکاق رفاقت شفاعت اور عزیر بھی ابھی بھی حال میں دال ہوئے تھے اور یہ زوردار آواز سنکا ہیران رائے گئے تھے یہ کیسی آواز تھی رفاقت نے ہیرانی سے بخش کر امہ بھی آپ ٹھیک تو ہیں نا سالیہ فکر مند سے پوچھتی ہوئے ان کے جانب آئی تایا نے کچھ پوچھا ہے ابید جواب دو شفاعت نے ساتھ انداز میں اپنے بیٹے سے کہا وہ پاپا یہ زوہا کی شرار تھی وہ سر جھکا کا منمن آیا تو وہ زوہا کا بکڑ رہ گئی زوہا یہ کیا حرکت ہے رفاقت اپنی بیٹے پر بڑھا موئے نہیں پاپا یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے جلدی سے نبی کی تھی اپنی گلتی چھپانے کے لیے میری بیٹے کو جٹ لار رہی ہو وہ بلا جھوٹ کیوں بولے گا شہانہ بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے پاپا میں سچ کہہ رہی ہوں یہ تو ابید نے مجھے لاکر دیا تھا اس نے دوہاں سے انداز نے اپنے بات پر اتھوڑ دیا تھا ہاں کیونکہ زوہا نے ہی مجھ سے یہ پٹاہا مگوایا تھا وہ جٹ سے جھوٹ بولا یہ تم نے پٹاہا کیوں مگوایا گی اپنے بائی کی شراطی حرکات سے کچھ واقف ازائنے ترمتے انداز نے پوچھا سب کا چین سکرو بڑھ بات کرنے کے لیے بس یہی تو کام ہے ان دونوں بیٹ بائیوں کا اگلے ہی پار شہانہ تنفر سے بولی جس پاس سالحہ کا دل کٹ کر رہ گیا سالحہ بابی آپ امہ کو لے کر انداز جائیں اور دیکھیں کہیں لگی تو نہیں ہے ان کی بات کو ارشتر دیکھا شفاعت نے مدحضت کی تھی اور شہانہ بیگم آپ چائے بنوائیں سب کے لیے تب تک ہم فرائش ہو کر آتے ہیں وہ کہہ کر اندر کے جانب بڑھ گئے اور اس عمل کی تلقین باقی سب نے بھی کی تھی جس کے بعد اب بس وہاں پر اوبیت اور زوہر رہ گئے تھے زو اوبیت کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ بھی پیر پٹھتی بھی وہاں سے چلی گئے تھی اور اس کی بات ادھوری رہ گئے تھے حلاف ممبول سورج گروپ ہونے کے بعد اس نے کملے کی لائٹ آن کی جان پرمیل پر اور ڈم سمیت اس ایکسسائز کا کافی سمانہ موجود تھا کملے کے ایک دیوار پر بڑا سا قد آدم شیشہ نزتا جس کے این اوپر سفید دیوار پر سیاہ رنگ سے بڑا بڑا لکھا تھا نو پین نو گیر لکھا ہوا تھا جو کہ شاید کسی نے خود کو موٹیویشن دینے کے لیے لکھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ وہی شخص تھا جو اس وقت بینہ گلفز کے سیاہ پنچک بیپر پوری کوبس سے یوں مکے برسار آتا گویا یہ بیگ نہیں بلکہ اس کی دشمن کا وجود ہے اور وہ تھا غزنفر عباز صرف بلیک جنز پینے ہوئے اس کے اوپر جنونی انداز میں مصروح تھا جو کہ اسے ان پسینے کے قطروں کا بھی ہوش نہیں تھا جو کہ شر سے آری مضبوط کسرتی بدن جسم پر مسلسل پھس لے جا رہے تھے پتہ نہیں اور کتنی دیر اس کا یہ پاگلپن جاری رہتا کہ اگر رنگیلا جو کہ ان کا ملازم تھا آنکھ کا اس میں مدالت نہیں کرتا چھوٹے صاحب آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں شلوک میس پینے ہوئے درمیانی عمر کے رنگیلا نے دروازے پر رکھ کر اطلاع دی تو اس نے ہاتھ رو کر اپنی سنجیدہ نظریں آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا جس کے جواب کا منتظر تھا بجائے لپسو میں کچھ کہنے کے اس نے محض سر سے ہلکے سے سر کو سواب ہلائے تو وہ اس کا جواب سنتے ہوئے فورم وہاں سے چلا گیا تھا وہ گیاریس سانس لے کا ہوت کو متوازن کرتے ہوئے اس کا آدم آئینے کے سامنے آئے تھا جس کے پاس مجود سٹول پر صفید تولیا اس کی ٹی پنک شرٹ پڑی بھی تھی اس کی ٹی شرٹ پڑی ہوئے تھے پہلے اس نے تولیے سے پہنے جسم پر نمودہ پسینہ صاف کیا جو کر ٹی شرٹ پہنی اور ہمیشہ کی طرح سے اسے پہنے سے قبل اس نے ذرا سا مرکہ اپنی پیر پر بنا وہ لمبا سا زہم کا نشان دیکھا جو اس رات کی بربادی جو اس رات کی بڑی جات کی مانت اس کے ساتھ رہایا تھا اور ایسے ہی کئی اندھ دیکھے ہوئے زہم اس کے ذہن و دل پر بھی نقش ہو گئے تھے بڑھتی رہے کیونکہ نہ تو وہ خود اتنی آسانی سے ساتھ بھول سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو بھولنے دینا چاہتا تھا چند لہمیں یوں ہی خود کو چیزے میں دیتے رہنے کے بعد اس نے شرٹ پہنی اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہے کمرے سے باہر نکل گیا پھر وہ وہی بات کے زمین اسے بیچ دوں لیکن میں نے بھی تمنہ کر دیا کہ وہ زمین میری بیٹی کے نام ہے لیکن اسے بھول جاؤ موبیل میں مصرور سالک صاحب نے بے نیازی سے کہا لوگوں کو بھی کسی حال میں چاہ نہیں ہے ان کے سامنے والے صوفہ با بیٹھے ہوئی رزیہ نے کوفر سے رائے دی تھی اسلام علیکم انکل آنٹی تاہبی عزیر عدب سے اسلام کرتا ہوا حال میں آیا تھا وہ دونوں اس کی طرح متوجہ ہوئے والیکم اسلام آو آو ہیریت آج یہاں کا راستہ کیسے بول گئے جناب سالک صاحب نے موبیل سکرین آف کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا اپنے بیگم کو لینے آئے ہیں یہ شاپنگ پا جانے کے لیے اس لیے تو جاب سے قبل ہی ٹائرش کے ساتھ ہی کرتی پہنے ملیہ شوشی سے کہتی بھی وہاں پا رہا ہے جس کے گلے کے گرس کاف لٹکاوا تھا ملیہ رزیہ نے ہلکے سے ٹوکا تھا ضرور لے جاؤ مگر پہلے کھانا تو کھالو ڈینر کا ٹائم ہو رہا ہے سالک صاحب سولے سے بولے تھے اڑے بابا سمجھا کریں نا یہ لوگ تو بڑے کینڈر نائٹ ڈینر کریں گے نا ملیہ نے دائیں آنکھ دوباہ کا پھر چھے رہا تو ازیر نا چاہتے ہوئے بھی چمکہ مسکرہ دیا تھا جب سب محسوس ہوئے تھے لیجئے آپ کی بیگم صاحبہ بھی آگے ہیں سولہ سنگار کر کے ملیہ کے کہنے پر بے ساتھا سب کی نظر سینوں کے جنم گئے تھے ڈائے ہوئے کھولے بالوں کے ساتھ ہلکے نیلے نمگ میں کارٹن کا سوٹ پہنے ہوئے دائیں کاندے پر ہمرنگ ڈبٹا لکاوے اسی کاندے پر پرس لیوے سبیہ متوازہ انتاز میں سیریا اترتے ہوئے نیچے آ رہے تھے تو تم بھی کالیا کر سولہ سنگار کس نے روکا ہے سبیہ حساب رابہ کرتے ہوئے ان لوگوں کی جانب آئے تھے انہوں نے ملیہ نے مسکین صورت بنا کر کہتے ہوئے آنکھوں سے رضیہ کے جنم اجارہ کیا تھا وہ اس کو گھونے لگے ہاں تو ظاہر ہے جب شادی ہو جائے گی تو اپنے شوڑ کے لیے سجدتی سورتی رہنا رضیہ نے وضاحت کی چلے سبیہ اجارہ نے ہلکے سے استفسار کیا ہاں چلو اچھا ہم چلتے ہیں پاپا وہ کہتے ہی سالک صاحب سے بولی تھی ہاں ضرور مگر جانے سے پہلے ازویر نے اسے دیتے ہوئے اللہ حافظ پھر دونوں کہتے ہوئے ملیہ نے شراطی انداز میں پیچھے سے ہنک لگائی تھی جس پر دونوں نے کوئی حاست وجہ نہیں دی دی اور باہر نکل گئے بس کر دو ملیہ بڑی ہو جو عابر رضیانیٹوں کا اور کتنی بڑی ہوں اس نے مسلمی حیرت سے پہ جانب شارع کیا کہنے کو تو تم دونوں جروا ہونے کی وجہ سے ہم عمر ہو مگر آواز اور عمر کے سوا اور کوئی چیز نہیں ملتی تم دونوں کی انہوں نے افسوس کیا کہاں سے ہم عمر ہے پوڑے ایک گھنٹے بڑی ہوں میں سبیہ سے اگر وہ پچیس سال کیا ہے تو میں پچیس سال ایک گھنٹے کی ہوں اس نے حساب کتاب کیا تھا صرف عمر سے وہ نہ ہرکتے تو اکثر ہی تمہاری پندہ سال لڑکیوں جیسی ہوتی ہیں وہ بھی ترکی بار ترکی بولے اچھا آپ چھوڑیں بھی یہ کیا بیکار کی زد بیعت لے کر بیٹھ گئی ہیں کھانا لگوائیں پوک لگ رہی ہیں مجھے بلاہر سالک صاحب نے ہی مدہلت کی پہلا لکمہ مو میں لیتے ہوئے سلمان نے باد مزہ ہوگا مو بنایا جس کے بیس دائیں طرف رکھوی کورسی پر بیٹھے ہوئے گزرن فنن کی طرف دیکھا تھا کیا ہوا مامو وہ تچاول سے بڑا بچہ مچ پاپس سلپے لیٹ میں رکھتے ہوئے پوچھا نمز کتنا تیز ہو رہا ہے نا کھانے میں رنگیلا رنگیلا انہوں نے بتانتے کے ساتھ بلند آواز میں بکارا تو وہ فورا ناز ہوا جس صاحب وہ باعدب کھڑا تھا کھانا کس نے بنایا ہے اتنا نمک ڈات ہوئے بلک کھانے میں وہ بھرمی سے بولے میں نے بنایا ہے صاحب غلطی ہو گیا وہ نادم ہوا تم نے لیکن کیوں وہ ملازمہ کہا ہے پچھلے جو ہفتے رکھا تھا انہوں نے حیرت سے پوچھا صاحب وہ چلی گئے یہاں کام چھوڑ کر کہہ رہی تھی کہ یہاں صرف مرد ہی ہیں کوئی عورت نہیں ہے اس لئے سے ڈر لاتا ہے وہ یہاں پر کام نہیں کرے گی اس نے گھبراتے ہوئے بتایا اس کی بات انکر سلمان کو مزید گسایا تھا جبکہ کسنکر کو یہ کوئی نئی بات نہیں لگی تھی کچھ دیر یوں ہی جبرے بیچنے کے بعد انہوں نے تیاش کی آلہ میں زور سے ہاتھ مار کر ایک حالی پلیئر فرش پر گرائے جس سے رنگیلا ہل کر رہا گیا تھا جس پر رنگیلا ہل کر آئے گا تھا جبکہ گرنسنفر ہموش رہا وہ زور سے کرسی دکل کا اٹھنے کے بعد بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمنے کے جانم چلے گئے تھے یہ کانچ صاحب کا درنگیلا ان کے جانے کے بعد گرنسنفر میں حکم دیا تو پہ پھورا حکم کی تقمیم میں لگیا تھا جبکہ گرنسنفر کو باہو بھی اندازہ تھا کہ دھنڈے مزاج کی حامل سلمان کس باہ پر اس کے دا غصہ میں ہے کیا فائدہ اتنی ڈاکٹری پڑھنے کا جب ایک مریضے عشق کے لیے وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس ازانت تاثر سے آبڑے اچھا اگر وقت نہیں ہوتا تو ابھی آتی میں تمہارے ساتھ ڈنر پر ہوا سے چیئر پر آئی بلی لٹکو پیچھے کرتے ہوئے سبیہ نے بین نیازی سے دیان دلائیا دونوں اس وقت ایک اوپن ائر اوپن ائر ایسٹوران کی ٹیبل کے گیت آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے دھمی آواز میں بجتبہ میوزک آس پا چلتے ہوئی اوبصورت لائٹس اور بکپے وقت سے جسم کو چھتے ہوئے ہوا کے پڑھ کیاف جنگے یہ سب مل کر مہور کو کافی دل فریم بنانے میں کام جاب ہوئے تھے وہ تک کب سے اس طرح کر رہا تھا میں تب جا کر راضی ہوئی اور تم ورنہ کبھی خود سے کوئی آوٹنگ کا پلائن پنایا ہے تم نے جنیورسٹی میں تو خودی کلاسز بنگ کا لیا کرتی تھی گومنے پھرنے کے لیے اور آپ کیا ہو گیا اس نے کہتے ہوئے لپا موہ میں لیا تھا بس جا جب سے یہ ہاؤس جا شور کیے نا تب سے تھوڑا سا مائن ڈیورٹ ہو گیا ہے وہ بھی کہتے ہوئے کھانا کھان لگی اور ویسے بھی بس دو مہینے تو رہ گیا ہے ہماری رکھتی میں کھانے پر دیان دو اس نے جرم مٹانے کے لیے موضوع بدلا جس پر وہ کافی محسوس ہوا ہندیرے کمرے میں راکنگ چوہ پر پوچھ ٹکائے بیٹھے ہوئے سیاہ فریم والے چشمے کی نیچے آنکھیں باندگیوے جلتے ہوئے سلمان نہ جانے کین سوچوں میں گمتے کہ تابعی کمرے کی لائٹ نے آن کار کے ان کی آنکھوں پر تسلے دی جس کے باعث سے وہ آنکھیں کھلتے ہوئے سیدھے ہوئے تو دیکھا کہ اگزنفر ہاتھ میں ٹریلی وہ ان کی جانہ مارا تھا آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا نا اس لیے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے یہ کھانا آرڈر کیا ہے وہ مسکر آگا کہا تھا وہ سوفے کی طرف آیا اور ٹریب میں زفر رہا کر خود سوفے پر بیٹھ گیا چلیں اب جلدی سے آجیں یہاں انہیں یوں ہی دیکھ کر اسے اسرار کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کر آ کر ان کے برابر میں بیٹھ گیا اب جلدی سے کھانا شروع کریں کیونکہ پھر میں یہ سب دوبارہ گرم کر کے نہیں لاؤں گا اس نے پلیئر میں بریانی نکال کر ان کے جانم پڑھائی جسے انہوں نے تھام لیا ویسے اچھا ہی ہوا کہ وہ ملازمہ خود کام چھوڑ کر چلے گیا مجھے تو پساند ہی نہیں تھا ان کے ہاتھ کا ذائقہ وہ کھانا کھاتے ہوئے ہلکی پلکی باتیں کرنے لگا تھا جس کا وہ میس ہاں ہوں میں جاب دیتے رہے تھے ان کا تو کھانا کھانے کبھی دل نہیں چاہ رہا تھا مگر گزنفرن کا دل رکھنے کے لیے وہ مان گئے اور یوں ہلکی پلکی باتوں کے تبعہ دونوں نے کھانا ہتم کا لیا ایک بات پوچھو مامو گزنفرن نے کہتے ہوئے ہالی پلیئر کو میز پا رکھا پوچھو انہوں نے گلاس واپس رکھتے ہوئے جات چاہی آپ آئی پھر سے سالک مندانے سے ملے تھے اس نے تائید چاہی انہوں نے ہلکے میں سر کو اس دواب میں ہلایا تو پھر انہوں نے زمین بیچنے سے انگار کر دیا وہ نتیجے پر پہنچا جواب میں انہوں نے نظر چوالی جس کے پاس اسے جواب مل گیا تھا آپ کیوں پیچھے پڑ گیا اس زمین کے چھوڑ دیجئے اسے بھول جائیں اس نے نرمی سے سمجھانا چاہا تھا تم بھول ہو ان سہموں کی وجہ جو تمہاری پیر پڑھیں تم نے چھوڑا ہے اس ماضی کا پیچھا انہیں بڑے راست اس کے آنکھوں میں دیتے ہوئے سوال کیا تو وہ لا جواب ہو گیا کمرے میں پھر سے ہموشی چھا گئی تھی جو کہ بہت ہی باری محسوس ہوئی تھی لیکن جواب دیکھ کر اس ہموشی کو تو ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل لگا تھا کافی دوڑ ہو گئی ہے سو جائے مامو وہ ٹری لے کر سنجدکی سے کہتا ہوا اٹھا اور تیس سر قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے بائے نکل گیا جبکہ وہ مید اسے دیکھ کر رہے تھے